موسیقی اللہم صلی اللہ وسلم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست سید محسین علی زنجانی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ آج ہم سورت قحف کی برکات کو ذکر کریں گے سورت قحف یہ مکی صورت ہے اور اس کے بارے میں اگر ہم احادیث کے اندر دیکھیں تو مسلم شریف دعوت نسائی کے اندر اس کی برکات کافی جگہ پہ ذکر ہیں ایک جگہ پہ آتا ہے جو نسائی اور ابو دعوت میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو شخص اس کی ابتدائی دس آیات کو پڑھ لے یا دس آیات روزانہ پڑھے تو اس کو فتنہ دجال سے حفاظت ملے گی اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کو نسائی نے ہی ذکر کیا ہے کہ جو شخص اس صورت کو جمعہ کے دن پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو اگلے جمعہ تک نور ہی نور عطا فرماتا ہے نور سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں روشنی ایسی روشنیاں ایسی چیزیں جو ہمیشہ برکت ہی عطا کرتی ہوں جس سے آپ کی زندگی میں ہر معاملے میں نور ملے ہر معاملے میں آپ کو رہنمائی ملے ہر معاملے میں آپ کو رحمت ملے ہر معاملے میں آپ کو برکت ملے نور سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں سکون آئے اتمنان آئے قلب کو سکون ملے اتمنان ملے تو نور کو ہمیشہ یہ روشنی سے ہی تصور کر لینا مراد نہیں ہوتا نور کے اندر اپنے بہت سارے معنی پوشیدہ ہوتے ہیں سورت القحف کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان کو غربت کی شکایت ہے بے روزگاری کی شکایت ہے تو سورت قحف گیارہ روز تک عشاء کی نماز کے بعد جو شخص پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اس کو روزی بھی عطا ہوگی اور اتنی عطا ہوگی کہ دوسروں کو دینے والا ہو جائے گا اس کے علاوہ سورت القحف یہ وہ بابرکت صورت ہے کہ اگر رب تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھیں تو دل منور ہو جاتا ہے دجال کے فتنے سے انسان بچتا ہے اور رب تعالیٰ اس کو قوت ایمانی اطاع کرتا ہے سورت القحف کی اپنی بے شمار برکتیں ہیں فائدے ہیں یہاں تک آیا ہے روایات میں کہ سورت القحف کو جس مقصد کے لیے پڑھا جائے رب تعالیٰ سے پڑھتے وقت وہ نیت وہ ارادہ دل میں رکھے اور رب تعالیٰ سے اس کی عطا کا سوال دل میں رکھتے ہوئے سورت کو پڑھے تو وہ سورت اس کو اتنا فائدہ دے گی جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا سورت القحف اس میں اصحاب قحف کا بھی ذکر ہے ان کو آرام ملا ان کو اتمنان ملا تو یہ سورت ہی اتمنان نور سکون کی سورت ہے تو ہمیں سورت القحف کے وظیفے کو اپنا معمول اپنی عام زنگی کے اندر لازمان بنانا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ